نوسکار دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اکسیجن کنسنٹریٹر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیٹ لائک کریں سبکرائب کریں اور سیر کریں دوستو دیس میں جاری کرونا کی دوسری لہر کے بھی کئی راجیوں کے اسپطالوں میں اکسیجن سنکٹ بنا ہوا ہے لگاتر پیاس ہو رہے ہیں کہ اس سنکٹ کو دور کیا جا سکے باوجود اس کے کئی اسپطالوں میں میڈیکل اکسیجن کے سپلائی پوری نہیں ہو پا رہی ہے سانس کی تکلیف والے کرونا مریجوں کے لئے ان کے پریجن اکسیجن سلنڈرڈ ہوتے ہوئی نظر آ رہے ہیں لیکن ان سب کے بھی مریجوں کے جان بچانے والی ایک اور مسین چڑچا میں ہیں یا مسین ہے اکسیجن کنسنٹریٹر سمانے ہوا سے اکسیجن تیار کرنے والی یا مسین مریجوں کے لئے کسی سنجونی سے کم نہیں ہے خاص کر جن اسپطالوں میں اکسیجن سپورٹ کی ویوستہ نہیں ہے وہاں کے لئے تو اور بھی اور ہوم آئیسولیسن والے مریجوں کے لئے یہ مسین ایک بڑا بھی کلپ ہے دیس میں مقیدہ دو بڑی کمپنیاں بی پی ایل اور فلیپسی سے تیار کرتی ہے برحال آئی ہے جانتے ہیں یہ اکسیجن کنسنٹریٹر ہوتا کیا ہے اور اکسیجن سلنڈر سے یہ کتنا الگ ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اکسیجن کنسنٹریٹر دیکھنے میں ایک پورٹیبل ٹرالی کی طرح ہی ہو سکتی ہے ایک کمپیوٹر کے کار کا ہو سکتا ہے یا وارٹر پیوریفائر کی طرح دیکھنے والا ہو سکتا ہے کمپنیاں سے علاقہ موڈل سے تیار کرتی ہے یہاں ایک طرح سے پورٹیبل مسین ہوتی ہے جو گھر یا بہر کی سمانی ہوا سے اکسیجن جنریٹ کرتا ہے اکسیجن کنسنٹریٹر ان جگہوں پر جائز استعمال کیے جاتے ہیں جہاں لیکویڈ اکسیجن یا پریسرائیج اکسیجن استعمال کرنے کی سویدہ نہ ہو یا پھر ایسا کرنا خطرناک ہو جیسے بہت سارے چھوٹے ہسپتالوں یا نرسنگ ہوم یا چھوٹے کلیننگ میں کرونا کے معاملوں میں یا ہوم آئیسولیسن والے مرجعوں کے لئے بہت ہی سا ہے کہ یہ کیسے اکسیجن کو بناتا ہے اکسیجن کنسنٹریٹر سانس کی تکلیف والے مرجعوں کے لئے گھر یا بہار کی ہوا سے اکسیجن جنریٹ کرتا ہے کنسنٹریٹر پریسر سوینگ اور ایبجرورسن تقنیق کا استعمال کرتا ہے جس کو پی ایس اے تقنیق کہتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موجود ہوا کا اکسیجن ہوتا ہے اٹھتر پھزدی حصہ نائٹروجن اور سیس حصے میں گنیا گیسے اکسیجن ہوتی ہیں اکسیجن کنسنٹریٹر ان سمانی ہوا سے نائٹروجن کو الگ کرتا ہے اور اکسیجن کی ادکتہ ماترہ والے گیس کو بہار نکالتا ہے ایک ٹیوب کے جریعے اس کے سمال سری مرجع سانس لینے میں کرتا ہے میڈیکل اکسیجن کنسنٹریٹر کی لاغت قریب تیس سے ساٹھ ہزار روپے ہوتی ہے کس تو بھی چھوٹے پوٹیبل ماتین کی قیمت تیم سے پانچ جار بھی ہوتی ہے یہ بجلی یا بیٹری سے چلتا ہے اکسیجن سلینڈر اور ریپیلنگ کی طلقہ میں یا سستہ سرکچت اور سویدہ جنگ بکل پہ ہے کنسنٹریٹر اکسیجن کے نئے مولیکلس نہیں بناتا ہے بلکہ سمانی ہوا میں سے ہی نائٹروجن کو الگ کر دیتا ہے تاکہ اس میں اکسیجن جو کو الگ کر لیتا ہے اسپتالوں میں سپلائی ہونے والے یا سلینڈر والے لیکوڈ میڈیکل اکسیجن کی طلقہ میں یہ تھوڑا کم سودھ اکسیجن دیتا ہے لیکوڈ میڈیکل اکسیجن نائنٹی نائن فیزی تک سودھ ہوتا ہے ہوتی ہے جبکہ کنسنٹریٹر تیرانوے سے پچانوے پرسینٹ ہی سودھ اکسیجن دیتا ہے حالانکہ ڈاکٹر کے مطابق ہلکے اور مدھیم لکشنوالے کروڈا مریجوں کے لئے کنسنٹریٹر کافی ہے جن مریجوں میں اکسیجن سیچوڈیسن لیول پچاسی پھر دیا جائدہ ہو پچاسی سے لیول نیچے جانے پر لیکوڈ میڈیکل اکسیجن کی ہی سلا دی جاتی ہے ایکسپرٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ اکسیجن کنسنٹریٹر کو آئی سی یو کا بکلپ نہیں مانا جا سکتا دو ٹیوب والے کنسنٹریٹر ایک ہی گھر میں ایک ہی سمجھ میں دو مریجوں کے لئے استعمال کیا جا سکتے ہیں لیکن اکسپرٹ کروس انپینکسن کا خطرہ بتاتے ہیں اور اثر نہ کرنے کی سلا دیتے ہیں تو یہاں ایک سامان نہیں ہے جو خرقے کروڈا کے مریج ہیں ان کے لئے یہ ایک وردان ہو سکتا ہے لیکن تب بھی ڈاکٹر کی سلا لیں اور تب بھی اس کا استعمال کریں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لوگے تو پلیٹ لائک کریں سبسکرائب کریں دنیواد